بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ سب بچوں خیریت سے ہیں اللہ پاک اپنی خاص حفظ و امان میں رکھے آپ کو بچوں آج کا کام شروع کرنے سے پہلے دروش شریف پڑھئے اور علم میں اضافے کی دعا پڑھئے آپ سے میں چند سوالات کروں گی آپ نے ان کے جوابات دینے ہوں گے اور پھر اس کے بعد ہم اگلا کام کریں گے جی بچوں آپ مجھے یہ بتائیں کہ مسلمانوں کے مقدس مقامات کون کون سے ہیں ایک تو مساجد ہے نا حسد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں اس کے علاوہ کون سے مقدس مقامات ہیں جو مسلمان جن سے خاص عقیدت رکھتے ہیں اور ہر سال وہاں جاتے ہیں کی کوشش میں بھی رہتے ہیں جی بالکل شاباش مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جی مکہ مکرمہ کی کیا خاص بات ہے صحیح بلکل ٹھیک مکہ مکرمہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے خانہ کعبہ موجود ہے جہاں پہ مسلمان ہر سال حج کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں جی اور حج کی ادائیگی کا ایک اور اہم رکن زیارت مدینہ جی شاباش مدینہ اس لیے ہمارے لیے بہت مقدس ہے کہ ہمارے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے شہر مدینہ اور آپ کے سامنے جو تصویر ہے یہ کس چیز کی ہے بتائیں گے جی بلکل صحیح روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جی مسلمان خاص عقیدت رکھتے ہیں اور جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے نام مبارک کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا ضروری ہے شاباش آپ کو پتا ہے اس بات کا اور ہمیشہ بچے پڑھتے بھی ہیں بہت اچھی بات ہے آپ نے اس بات کو ذہن نشین رکھنا ہے اور ہمیشہ دوسروں کو بھی بتانا ہے ٹھیک ہے اپنے باقی سہیلیوں کو بھی بتائیے گا کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھا جاتا ہے جی بچو تو آج ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق سبق پڑھیں گے جی آپ کھولیں گے اپنے سامنے اکرا اردو شاباش ہاں جی اکرا اردو ہم پڑھنے ہیں صفہ نمبر تیتیس ہے سبق کا نام ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے جوانی تک جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سبق ہے ان کی بچپن سے جوانی تک کے حالات ہیں آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں گے غور سے توجہ سے ہر لفظ پر انگلی رکھے درست تلفز کے ساتھ ٹھیک ہے متعلق کریں گے ہم اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اپنے رسول بھیجے رسولوں کو نبی بھی کہا جاتا ہے اور پیغمبر بھی اللہ کے پہلے رسول حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب پیغمبر ایک ہی دین لے کر آئے اس دین کو اسلام کہتے ہیں ہمارے رسول حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے اپنے دین کو مکمل کر دیا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے انسانوں کے رسول ہیں اور قرآن شریف اللہ کی آخری کتاب ہے ہمارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چودہ سو سال سے بھی پہلے مکہ شریف میں پیدا ہوئے تم تو جانتے ہو کہ قعبہ شریف اسی شہر میں ہے قعبہ دنیا میں اللہ کا پہلا گھر ہے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بزرگ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسمائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بنایا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسمائیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب تھے والد کا نام حضرت عبداللہ اور والدہ کا نام حضرت آمنہ تھا جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ قریش کے خاندان بنو حاشم سے تعلق رکھتے تھے حضرت عبداللہ کا انتقال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ دن پہلے ہو گیا تھا آپ کی والدہ بھی اس وقت اس دنیا سے چلی گئیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چھ سال تھی ان دونوں کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور دیکھ بھال شروع کی لیکن دو سال بعد وہ بھی انتقال فرما گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب نے آپ کی پرورش کی ذمہ داری قبول کی وہ بہت محبت کرنے والے چچا تھے اپنی اولاد سے بھڑھ کر اپنے پیارے بھتیجے کا خیال کرتے جناب ابو طالب تاجر تھے اپنے بھتیجے کو ملک شام کے تجارتی سفر پر ساتھ لے گئے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر نو سال تھی یوں کم عمری ہی میں آپ کو تجارت کا تجربہ ہو گیا آپ نے بکریاں بھی چرائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن عام بچوں کے بچپن سے مختلف تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہا کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کیا دوسرے بچوں اور لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی اچھی باتیں سمجھاتے اور بتاتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پچیس سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو گئی قریش نے جب خانہ کعبہ دوبارہ تعمیر کیا اور حجرِ اسود رکھنے کا مرحلہ آیا تو تمام قبیلے آپس میں لڑنے لگے کہ یہ کام ہم کریں گے قریب تھا کہ سب آپس میں لڑ پڑیں کسی نے مشورہ دیا کہ کل صبح جو سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہو اس کے مشورہ کے مطابق عمل کیا جائے اگلی صبح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوئے معاملہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرِ اسود کو ایک چادر میں رکھا چادر کو سب قبیلوں کے نمائندوں نے اٹھایا اور اس مقام تک لے گئے جہاں پتھر لگانا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرِ اسود اٹھا کر اس کی جگہ لگا دیا یوں سب لوگ خوش ہو گئے اور ایک بڑا جھگڑا اور فساد ہوتے ہوتے رہ گیا جی بچوں سبق ہم نے پڑھ لیا ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے جوانی تک آپ نے سبق کا پانچ بار مطالعہ کر لینا ہے ٹھیک ہے اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس سے متعلق میں آپ سے چند سوالات بھی پوچھوں گی آپ نے تیار رہنا ہے اور اس کے علاوہ اس سبق کی املا کی بھی تیاری کرنی ہے اپنا صفحہ بھی ریڈی رکھئے گا نوٹ بک کا اور املا بھی تیار ہو اور انشاءاللہ آپ سے چند سوالات بھی پوچھوں گی آپ نے اس سبق کا پانچ بار مطالعہ کر لینا ہے موسیقی